بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ کے رحمت کرم فضل کے ساتھ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیرید کے ساتھ ہوں گے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کا لائک اور کمیل لازمی کر دیجئے گا تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یار جیسے کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ کل میں نے بولا تھا کہ ہم مارکٹ جائیں گے اور اپنی منی فوج میں اضافہ کریں گے بہت آج یہ والا سین ہو گیا ہمارا کینسل ہم مارکٹ جا رہے ہیں یار یہ نہیں کہ ہم مارکٹ جا رہے ہم مارکٹ جا رہے ہیں مگر ہم نیو ڈکس لینے جا رہے ہیں یار نیو ہی ہو گئی میں سے پہلے بھی مارے پاس نہیں ہے تو ہم اپنے پیٹاؤز میں ایک چیز کا اضافہ کر رہے ہیں سو آج ہم لینے جا رہے ہیں دکس تو ابھی چلتے ہیں ہم مارکٹ دکس لے کے آتے ہیں تو جی دوستو فائنلی ہم مارکیٹ آگئے ہم گھر سے سوچ گئے تھے کہ یار ہم نہ ڈک کے بیبیز لیں گے تو ہم کافی در پتہ کرتے رہے پتہ کرتے رہے مگر ہمیں ڈک کے بیبیز نہیں ملے پھر اچانک ہمیں ایک بیبی سے یہ بچہ ہے اس کی شاپ ہے اور اس کی شاپ سے میں بیبیز مل گئے ہیں تو ابھی ہم ڈک کے بیبیز لیتے ہیں اور میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یار بہت پیارے ہیں موسیقی تو جی دوستو فائنلی ہم نے ڈک کے بیبیز لے لیے ہیں تو ہم جا رہے ہیں گھر پیٹہ ہوں جا کے ملتے ہیں آپ سے جی دوستو فائنلی ہم آگئے ہیں اپنے پیٹہ ہوں میں اپنے نیو نیو کیوٹ کیوٹ ڈک کے بیبیز کو لے کے واپس آگئے ہیں تو ابھی ہم اپنے سبھی ورڈز کو کھولتے ہیں ساتھ میں ہم اپنے ڈک کے بیبیز کو بھی آزاد کرتے ہیں یار ایک مسئلہ پتہ کیا ہے ابھی کل ہمارے جو ہے نا مینی فاؤز پر اٹیک کیا ہے ایک بلے نے تو اس کی وجہ سے ابھی ہم بڑی احتیاط کر رہے ہیں یہ ابھی ابھی پدھے پدھے ہیں یار چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو انہیں بھی بلی لے کے جا سکتی ہے ابھی ہم بڑی احتیاط کریں گے ابھی بھی ادھر ہی گھوم رہی تھی یار وہ بلی وہ بلی بڑی نام مطلب کے ظالم بنی ہوئی ہے ہمارے سبھی پیٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو ابھی ہم بہت احتیاط سے کھولتے ہیں اپنے سبھی برڈز کو یہ رہے یہ رہے ہمارے ڈک کے بیبیز یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ گیا یار اسے بلی نے اٹیک کیا اس پر تو وہ اس کو لے گئی ٹھیک ہے تو وہ بچارے کا ہو گیا نقصان ہمارا منی فوج میں سے ایک ممبر ہو گیا کم تو آج یار یہ جو ڈک کے بیوز ہم لے کے ہیں نا اتنے پیارے پیارے میں جدر بھی جا رہا ہوں یہ ڈک کے بیوز میرے پیچھے آئی جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میرے کیا لگتے میرے سے ان کی جان پر چھان ہو گیا زیادہ تو میں جدر بھی جا رہا ہوں سلطان صاحب صبح سے سو رہے ہیں صبح سے سو رہے ہیں ابھی بھی ان کو نیندے چڑی ہوئی ہے یہ دیکھو یار تم لوگ اتنے میں کسی کو نیند کیسے آتی ہے ہے سلطان اتنی نیند تمہیں کیسے آتی ہے کیوں سوتے ہو تم اتنی دیر ہے یار بھائی ابھی لگتا آج ہمارے چنٹو اور منٹو کا باہر آنے کا کوئی ذہن نہیں ہے وہ دیکھو بھائی منٹو بیٹھا ہوئے نہیں سوری منٹو بیٹھی ہوئی ہے چنٹو صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے وہ لگتا پتہ نہیں کہاں بنچو ہیں یار دوستو ہمارے جو بجز پیرٹس ہیں ان کی بہت شور کی آواز آ رہی ہے ہم ان کی طرف بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یار ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بہت شور کر رہے ہیں ہم صبح سے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں بجز پیرٹس کے پاس جی دوستو آگے ہیں اپنے بجز پیرٹس کے پاس تو یار یہاں پہ کوئی اتنا رولانی تھا بس یہ آپس میں لڑائیاں کر رہے تھے اس وجہ سے ان کا اتنا شورا تھا مجھے لگا پتہ نہیں بلی نے کل ان پر حملہ کیا آج ان پر حملہ کر دیا بٹ ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں ابھی دوسری طرف تو یار ابھی ہم آگے ہیں دوسری طرف یہاں پر ایک مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ یار ہمارے سلطان کی نا آئیز شاید خراب ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا ہوا اس کی آئیز کو یار میں نے ڈراؤس ڈالے ہیں اس کی آئیز نے بٹ کوئی اتنا خاص رسپونس نہیں ہمیں ملا اس کی آئیز ابھی اتنی صحیح نہیں ہوئی بٹ یہ ہے کہ ابھی ہم کوئی اور ڈراؤس کا پتہ کرتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں پھر اس کی آئیز میں ڈالتے ہیں تو یار آپ لوگ دعا کریے گا کہ ہمارے سلطان کی آئیز جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں یار وہ مطلب کے نا ڈھیلا ڈھیلا ہوا ہے تو وہ ابھی مطلب کے کیا ہو گیا یار یہ ہو گیا تم دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اوہ بھائی کی لے نا ہے میرے کلوں تسی تو یار یہ لوگ میرے پیچھے 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 مجھے ویڈیو بھی نہیں بنانے دے رہے ابھی بھی میرے پاؤں کے پاس کھڑے ہوئے میں جیسی پیچھے ہوتا ہوں یہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں تو یار آج کی ویلوگ کو ہم کرتے ہیں ان شاء اللہ اگر ویلوگ میں ہوگی ملاقات اپنے بھائی کو رکھیں دعاوں میں یاد ایمان اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی